اسلام علیکم سباس بس کلاسز میں دیکھئے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک اچھی سی ریسپی جو اس کا نام ہے تڑکا تہاری تو یہ تڑکا تہاری آپ اپنے دیلی منیوں میں ایڈ کر سکتے ہیں مزیدار ہے سمپل ہے اور بہت ہی چھٹ پٹ بن جاتی ہے تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ایک پریشر ککر اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پاو کپ سے تھوڑا زیادہ آئیل اور اسے گرم کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک پیاز ایک کٹی بھی پیاز ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے فرائی کیجئے اس کے بعد ایڈ کیجئے ایک ٹیبل سپون ادریکلیسن پیسٹ اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر ایڈ کیجئے اور ٹو ٹیبل سپون آپ اس میں لال میچ پاودر ایڈ کیجئے لال میچ کی کونٹیٹی ٹیسٹ کے سب سے تھوڑی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں چھے کٹے ہوئے ٹیماتر ایڈ کیے ٹیماتر ایڈ کر کے آپ اسے اچھی طرح سے بھونیے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سات سو پچاس گرام گوشت تھوڑا چکڑائی کے ساتھ لیجئے اور اس میں ایڈ کیجئے ایک ٹی سپون نمک اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے اور گوشت گلانے کیلئے اب ہم پریشر ککر لگا لیں گے اور تین سے چار سیٹی ہونے تک اسے گلان لیں گے آپ دیکھیں ایک کڑھائی میں تھوڑا سا تیل ڈال کر پاؤن کپ کھوپرا یعنی سوکھے ناریل کو بھون لیجئے سوکھے ناریل کو کٹ کر کے میں نے اسے بھون لیا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے بھون کر رکھ لیا اسے تھنڈا کیجئے اور اسے موٹا موٹا پیس لیجئے موٹا موٹا ہم نے پیس لینا ہے موٹا کھوپرا ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کیجئے دو سے تین کٹے ہوئے آلو آلو کو چھیل کر ہم نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب اسے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور پھر سے ایک سیٹی لگا دیں اسے ہم نے پھر سے ایک سیٹی لگا لینا ہے اس کے بعد پریشر ککر کھولیے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایڈ کیجئے اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ایڈ کر دیجئے اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ایک کپ املی کا پانی اور دو کپ سادہ پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ایک ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کیجئے یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے نمک اس میں ایڈ کر دیجئے دیکھیں یہاں پر سات سو پچاس گرام بھیگے ہوئے چامل ہیں یعنی آپ باسمتی چامل لیں تو ابھی گولیں اگر سادے لے رہے ہیں تو بھیگانے کی ضرورت نہیں بھیگے ہوئے دھوئے ہوئے چامل ہم نے اس میں ایڈ کیے جب پانی اوبل جائے گا تو ہم نے اس میں چامل ڈالے اور اس کے بعد ہم اسے ہائی فلم پر پکا لیں گے اور پکتے وقت جب پانی سوک جائے گا تب آپ اس میں تین ہری مرچیں تھوڑا سہارا دھنیا دو ٹیبل سپون جتنا ڈالیے اور اسے آپ اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور مکس کر کے آپ اسے پکا لیجئے ہم نے پریشر ککور کا ٹھکر لگا دیا اور اب ہم اسے دو سیٹی ہونے تک پکا لیں گے یعنی ڈم دے دیں گے اب دیکھیں ایک دوسری کڑاہی میں ہم لیں گے پھر سے یہاں پاؤ کپ دیسی کی اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے زیرہ کو فرائے کر کے اس میں سوکھی لال مرچے بھی ایٹ کریں گے اور پھر کری پتہ ڈالیں گے ہم نے زیرہ سوکھی لال مرچے اور کری پتہ ڈال کر اسے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے گھی میں ہی اگر دیسی گھی ہوگا تو بہت بہتر ہے اسے آپ اچھی طرح سے فرائے کیجئے پھر اس کے بعد آپ نے اس بغہر کو اس تہاری پر ڈال دینا ہے تو یہ بغہر کے اوپر جب ہم اس طرح سے یعنی بغہر کو ہم تہاری پر ڈالتے ہیں اور ساتھی ہم اس پر ہرہ دنیا ڈالیں گے اور پھر ہم اسے گرم گرم سرپ کریں گے تو دیکھیں جب ہم اس طرح سے اس تہاری پر بغہر ڈالتے ہیں تو اوپر کی جو کرسپی زیرہ ہے کری پتہ ہے سوکھی لال مرچے ہیں بہت مزہ دیتی ہیں یہ تہاری جو ہے بہت ہی چٹ پٹی سی اور بہت ہی زیادہ مزہ دار سی ہے آپ اسے بنا کر ضرور دیکھئے تو کہیے کیسی لگی آپ کو یہ ریسی پی ریسی پی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کر کے ہمیں کوپریٹ کیجئے اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پس کیجئے تاکہ میری ریسی پیس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسی پی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بس کلاسز